حضرت ابی بن قاب جو ہے یہ راوی کرتے ہیں کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو پانچ چھ سال کی عمر تھی امام کی تو بچے جو تھے وہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا وہ کیا کہ مرحبا ابو عبداللہ مرحبا ابو عبداللہ کے طرح سے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ جو زمین کی زینت ہے وہ چل کے آ رہی ہے تو کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ زمین کی زینت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابی قاب یہ جو بچہ ہے نا اس کی شناخت جو ہے یا اس کی تعریف جو ہے وہ زمین سے زیادہ آسمان والوں کو پتا ہے وہاں پہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شناخت بتائی امام کی غور فرمائیے کہا یہ ہدایت کا چراغ ہے نام لیے عربی کے نام تھے میں اردو میں لے رہا ہوں یہ نجات کی کشتی ہے کہا یہ عزت کا امام ہے یہ علم کا امام ہے یہ نور کا امام ہے یہ فخر کا امام ہے اور یہ زخیرہ ہے امام کا زخیرہ امامت ہے اب دیکھئے جہاں پہ نبی کے کول ایسے آئیں اور پھر ہمارے کردار ایسے ہوں جنہوں نے زمین پہ ایک ایسا قیامت برپا کی جس کا تذکرہ آج کریں گے لیکن آج اس بات کو مند نظر رکھتے ہوئے صرف کہ یہ امت صرف اپنا حصہ ڈال سکتی ہے اس کا ذکر تذکرہ کر کے حق ادا نہیں کر سکتی آج انتہائی محترم بخاری صاحب اسلام علیکم زیادہ صاحب بخاری صاحب اسلام علیکم خیریہ سے ہیں آپ انتہائی محترم علامہ صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب خیریہ سے ہیں اور صغابت بھئی اسلام علیکم خیریہ سے ہیں صغابت بھئی آپ سے اگر آپ اجازت دے تو میں بات کو شروع کرتا ہوں دیکھئے زوالہ شاید وہ جکہ کا نام تھا جہاں پہ کہ امام کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا اور زخیرہ پانی کا کٹھا کیا اور جتنے بھی لوگ تھے میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ جب آپ چلے تھے حج کو چھوڑ کے تو بہت سے لوگ راستے میں بہت سے مقاموں پر ملے تھے چودہ ایسے مقام ہیں جہاں پہ کہ آپ نے کھڑے ہو کے خطاب بھی کیا یہ چودہ سے زیادہ لوگ چلے لیکن وہ لوگ چھوڑتے چلے گئے وہ بہتر جب ہم کہتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی وہ لوگ تھے جنہوں نے کس شہادت کا درجہ حاصل کرنا تھا اب یہاں پہ صورت یہ ایسی ہے کہ ایک اور شخص جو ہے وہ ہزار کا پیدے اپنے لے کے اور جانور لے کے جو ہے وہ آ رہا ہے سامنے اور اسی جگہ پہ اس نے امام سے پانی بھی مانگا اور امام نے پانی بھی پلایا اور امام نے صرف لوگوں کو پانی نہیں پلایا بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا اب اس کے بعد دو نمازیں بھی ایسی میں نے تذکرہ پڑھا ہے جس کو جو کہ شخصیت نے جو ہے وہ ادا کی آپ کے ساتھ اور تینوں اپشنز جو ہے وہ بند کر دی کوفہ جانے کی بھی اپشن بند کر دی مدینہ جانے کی بھی واپس اپشن بند کر دی اور پکڑنے کی یعنی کہ اریسٹ کر کے لے کے جائے یہ بھی اپشن ختم کر دی اب ایسا کیا ہوا کہ تیس ہزار لوگ ہیں ایک طرف کم او پیش مختلف روایتیں ہیں چلے تیس ہزار لیں تیس ہزار لوگ کھنے ہیں بہتر لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا لیکن اگر ایمانداری کی بات ہے کہ اگر آپ کے گلی میں آپ جا رہے ہو تو کوئی شخص اپنے بچے کو مار رہا ہو ایک جانور کو پیٹ رہا ہو تو آپ پوچھیں گے نا اس سے کہ بھائی کیا ہوا کیوں کر رہے ہو ایسا یہاں پہ تیس ہزار مسلمان کھڑا ہیں کسی شخص نے آکے امام سے یہ نہیں پوچھا کہ امام کیا ہوا امام کیا ہوا یہ کیا قدر و قیمت مسلمانوں نے ڈالی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد دیکھیں کہ کربلا کے واقعہ کو ہم جس اینگل سے بھی دیکھیں جس طریقے سے بھی دیکھیں تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ اور آپ کے رفاقہ سے وفا ملتی ہے اور آپ کے جو مدے مقابل ہیں وہاں سے بے وفائی ملتی ہے لیکن نمازیں ادھر بھی ہیں میں ارز کرتا ہوں حب الدنیا رأسو کل خطیہ کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے ایک عام مقولہ بھی ہے کہ لالچ بری بلا ہے یہ تو عام روز مرہ بات ہے عام معاشرے میں بھی دیکھیں تیس ہزار کو کیا لالچ ہے دیکھیں نا لالچ یہ ہے کہ یزید کے حوالے سے سب کو معلوم ہے کہ اس نے کس طرح قبضہ کیا اور کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے آرڈر جاری کیے کہ ان کو وہاں پر روکو پھر آگے آئیں تب روکو اور آخر اس کا یہی تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ سے جس طریقے سے بھی بیعت لی جائے بیعت لو اس کا مقصد بیعت لینا تھا کیوں لو؟ بیعت اس وجہ سے لو تاکہ میری حکومت برقرار رہے اور اس کے اندر بھی مقصد دنیا کی محبت تھی دنیا کا لالچ تھا اقتدار کی حوص تھی ادھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تقوی کے عالی مقام کے اوپر فائز ہیں اور آپ ان کے شہزادے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کو حبیب خدا کا لقب دیا ہے اور جتنا کوئی تقوی کے اعلیٰ میار کے اوپر ہوتا ہے اتنا پھر اسے آزمائشوں کا بھی زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تیس ہزار مسلمانوں کو علم نہیں ہے بلکل علم ہے لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ جب دنیا کی محبت آڑے آ جاتی ہے تو بہت سی چیزیں وہ فراموش ہو جاتی ہیں آج آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں کیا آج کے معاشرے کے اندر یزیدیت نہیں ہے کیا بات ہے آج کے معاشرے کے اندر تلواریں لے کر اپنی کلمی تلواریں لے کر اپنی زبان کی تلواریں لے کر اصل واقعہ کربلا کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو دیکھو پڑو اور اس پر عمل کرو کہ تمہارے زمانے میں بھی بہت سے ایسے یزید آئیں گے کہ جو تمہارا حق کے مقابلے میں سامنا کریں گے لیکن یاد رکھنا کہ حسینیت وہ چیز ہے کہ جو ہر دور کے اندر تا قیام قیامت زندہ رہے گی یزیدیت تب بھی مٹ گئی آج بھی مٹ جائے گی آخری بات یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں آج معاشرے کے اندر آپ ہزاروں ایسے نام تلاش کر سکتے ہیں جن کے نام کے ساتھ حسین ہے لیکن یزید کا نام آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا اگر کوئی لے گا بھی نہ نام تو بڑا چھپ چھپا کے اور بڑا وہ کسی اور طریقے سے لے گا اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو بلند فرماتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے روح زمین پر اللہ کا ذکر بلند کیا راہ حق میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا آج ہر زبان کے اوپر اذکرکم کا جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آج پورا ہوا شاہ جی اس میں آپ حساب ڈالیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیس ہزار لوگوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جس نے پورا سوچ کے سمجھ کے غیرت ایمانی کے ساتھ غیرت علمی کے ساتھ بحث کر کے اور پھر ایک یوٹن لیا لیکن یہ صرف یوٹن اس نے اپنے لیے نہیں لیا اپنے خاندان کے لیے بھی لیا اور پھر صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں لیا اگر آپ غور فرمائیے تو اس نے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے درست کیجئے کہ خرک کا پورا خطبہ ہے تیس ہزار لوگوں کو امام کے حق میں آیا امام کو پکڑنے کے لیے لیکن ٹرن کیا لیا یہ ایک شخص کے اندر جو تبدیلی آئی یہ باقی جو لوگ ہیں انتیس ہزار نو سو نینانوے یہ ان میں کیوں نہیں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ یہ اللہ کی مرضی منشاہ پسند اور اللہ کی چنیدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور انتخاب کر لیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے ہدایت دیتا ہے اور حق کے راستے پہ چلا دیتا ہے تو یقینا خوربن یزید وہ پاک باز ہستی ہیں کہ جنہوں نے این اس موقع پہ آ کر جب ہی آپ نے پچھلی بات سارے سنا دی لیکن اس نے آغاز میں ہی امام حسین کا عدب احترام کا رشتہ نہیں چھوڑا نہیں تھا کیا اچھی بات کیا یہ عدب جو تھا نا مجھے یہاں پہ مولا روم یاد آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں عدب زندیق صدیق شود بے عدب صدیق زندیق شود بعض اوقات ایک بندہ نیکیاں کرتے کرتے صدیقیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے لیکن آخر ٹائم پہ آکے ایسی غلطی گناہ کرتا ہے جس کی نعصہ سے وہ ساری نیکیاں پر آباز ہوئی تھی ہیں اور انسان سے اپنے آپ کو گرا لیتا ہے زندیق بن جاتا ہے لیکن الٹ بھی ہوتا ہے بعض اوقات بندہ زندگی پر گناہ گار ہوتا ہے لیکن عدب ہوتا ہے اس کے اندر عدب کی برکت سے اللہ اس کو اٹھا کر صدیق بناتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اس نے عدب کبھی نہیں چھوڑا آپ نے پوچھا نا ہوں جو ابھی نماز زہر پہلی آئی تو آپ فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے ہم نے تو بھی نماز پڑھنی ہے آپ نماز اپنی الگ پڑھنی ہے دیکھئے امام صاحب کی محصہ دیکھئے مجبور نہیں کیا اس کو کہ آپ نماز صاحب نمازی پڑھو فرمایا کہ اگر آپ نماز الگ پڑھنی ہے ہم نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے امام صاحب نماز زہر پڑھائی حتی امام حسین علیہ السلام نے نماز اثر پڑھائی اس نے پیچھے آپ کے نمازیں پڑھیں تو اس نے کہا میں مجبور ہوں لیکن عدب کا اس نے احترام کا رشتہ نہیں چھوڑا بلکہ اس نے بار بار خط بھی لکھا ادھر کہ کوئی راستہ نکلے آفیت کا سلامتی کا بالآخر وہ آخری جو بھی بات کر رہے تھے اس میں بھی اس نے یہی لکھا یہی تحقیقہ کہ آپ کوئی ایسا راستہ نکالیں بینی و بینکا آپ ایسا راستہ پکڑے کہ جو راستہ لا يدخیرک الکوفا نہ کوفے لے کے جائے ولا يردک المدینہ نہ مدینہ لے کے جائے میں لکھنے والا بند جاؤں کہ میں نے کوئی کسی اور راستے پر چلا دیا تو اس نے یہ بھی راستہ تو بالآخر جب آیا آخری ٹائم تو اس نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی ان لوگوں کو جب نہیں سمجھے تو پھر اس نے کہا اللہ کو مخاطب کر کے اللہم ایلئی کا نبتو یا اللہ میں اب سب کو چھوڑ کے تیتر متوجہ ہو گیا ہوں اور کہا کہ فتوب علیہ میری غلطیاں معاف کر دے اللہ